تو تو دوستہ آپ کے لیے ہم ایک ویڈیو بنایا ہے جو کی آج کا ویڈیو بہت ہی ہٹ ہوگا اور یہ ہمارے پاس میں مچھی موٹر ہے پانچ ایچ پی جو جل چکی تھی پوری جلنے کے بعد میں ہم اس کو کاٹ کر نکال دیں اس کے ساپڑ بوس ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کچھ اس پرکار سے یہ جلی تھی اس کے بعد میں ہم نے پوری کو کاٹ کر نکال لیا ہے اور یہ تری پیس موٹر ہے جس کا اسٹار کنیکشن ہے اور جو پیچھے ہیں اس کے جو ڈس اور بارہ پیچھے ہیں جس میں اٹھائی سٹا ہے اس کا وائر ہے وائر گیج اس کا ون ون ہے ون کے دوستو اس میں ٹن ہے جو ٹائش ٹائٹ ٹن ہے اس کا ویٹ ہے یہ ویٹ میں دو کلو پانچ سو کچھ گرام تھا ہمارے چوبیس سلوٹ یہ موٹر ہیں تو اس پرکار کے ہماری موٹر ہیں اور اس موٹر پر اسٹکر ابھی بھی موجود ہیں کچھ اس پرکار کے ہم نے تین کوئلے بنانے پڑے گی جو کی چار چار کے سیٹ سے بنے گی تو چار سے چار کا سیٹ یہ ہے دیکھ لیجئے چار کے کچھ اس پرکار چار کا اس پرکار چار کا اس پرکار یعنی کہ تین سیٹ ہمارے کمپلیٹ بنیں گے بننے کے بعد میں ہم تین سیٹ تین سیٹ اس میں ڈالیں گے تو ہماری وائنڈنگ پوری ہو جائے گی یعنی کہ جتنے بھی سلوٹ ہیں چوبیس سلوٹ ہیں وہ پورے کمپلیٹ ہو جائیں گے ہم نے پشٹ کوئل ڈال چکی ہے جس کا سیرہ اس طرف رکھا ہے ہم نے رائٹ ہینڈ کے طرف اس کا سیرہ رکھا ہے کنیکشن سیرہ اور ہم نے یہ نوے اور دسوے فچ میں یہ کوئل کو ڈالی ہیں بیچ میں ہمارے آٹھ سلوٹ چھوٹے ہوئے ہیں اب ہم اگلی کوئل ڈالنے جا رہے ہیں اس کے اندر ہمارے دس سلوٹ بیچ میں چھوٹے ہوئے ہیں گیاروے اور باروے سلوٹ میں کوئل کو اسٹرول کر رہے ہیں جو کی اچھی پرگار سے اس کو سیپٹی دینی ہوتی ہے اور دوست اس پہ تھوڑا اگر آپ پانی لگاؤ گے تو کوئل آسانی سے پسل کر اندر چنی جائے گی آپ کو زیادہ دکتیں نہیں آئے گی اور ہمارے دو سیٹویں ڈال کر کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم موٹر کو دوسری طرف گھوماتے ہیں اور گھومانے کے بعد میں ہم واپس پیپر ڈالیں گے جو کی ایک سلوٹ چھوٹ کے دوسرے سلوٹ میں پیپر ڈالیں گے جو پہلے ہم نے باروے والی کوئل ڈالی تھی وہاں سے ایک سلوٹ چھوٹیں گے دوسرے والے سلوٹ میں ہم پیپر ڈالیں گے دوستو آپ پچھ بھی بول سکتے ہو اس کو سلوٹ بھی بول سکتے ہو ادھر بھی سویم پروسنگ اسی پرکار سے ایک چھوٹ کے دوسرے والے پچھ میں ڈالیں گے اور یہاں پر بیچ میں جو ہمارے جو کھالی سلوٹ بچے ہوئے ہیں کل ملا کر آٹھ سلوٹ ہونے چاہیے آٹھ سلوٹ کا کمپلیٹ ہمارے پاس میں بچے ہوئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کی پہلے ہم چھوٹی والے کوئل کو اسٹول کریں گے اور جس پرکار سے اس کوئل کا ہم نے کنیکشن سیرا رائٹ ہینڈ کی طرف رکھا تھا اسی پرکار سے اس کا کنیکشن سیرا رائٹ ہینڈ کی طرف رکھنا ہے دوستو یہ آپ کو بہت ضروری بات ہے اس کو دیان دیان ضرور رکھیں اس چیز کو کی کنیکشن سیرا جیسے پہلے تھا گا اس دوسری کوئل کا بھی اسی پرکار سے کرنا ہےurd لاشٹ کوئل کا بھی اس پرکار سے کرنا ہے آپ چاہے جتنی کوئلیں ڈال تو پر کنیکشن سیرا اسی پرکار سے نعب چلے گا جو کے ہم اس میں تین کوئلے ڈالیں گے یعنی تین سے ڈالیں گے تینوں سیٹ کے ایک ہی پرکار سے کنیکشن سیرا ہوگا یعنی جگہ الگ الگ ہوگی کنیکشن سیرا ایک ہی طرف ہوگا ہم آپ کو ہر ایک چیز بتائیں گے اسٹار کنیکشن کس پرکار سے کیا جاتا ہے بہت ہی آسانی سے اسٹار کنیکشن اس کا ہو جاتا ہے آپ ایک بار اس ویڈیو کو پورا دیکھ لوگے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اسٹار کنیکشن کیا ہوتا ہے موٹر وائنڈنگ کیا ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری کلاسہ کر دیں گے ہماری لاشٹ کوئل ہے باروے سلوٹ والی جو گیاروے اور باروے سلوٹ میں یہ جائے گی گیاروے اور باروے پچھ میں یہ ڈالے گی تو اب ہم اس کو اچھے سے سیپٹے دیتے ہیں اور آسانی سے اس کو ڈال دیتے ہیں دوستو اس میں جیدہ کچھ وائر نہیں ہے یعنی کہ سلوٹ پورے بھرے نہیں ہیں یعنی کہ کھالی ہیں تو اس میں ہماری کوئل آسانی سے اسٹال ہو جاتی ہے آپ مچھی موٹر یعنی کہ دس موٹروں میں سے ایک موٹر ایسی آتی ہے جس میں بڑی آسانی سے وائر جاتا ہے یعنی کہ پانسے بغیرہ لگ پاتی ہے وائر تو چلا جاتا ہے پانسے لگنے میں دکھت آتی ہے یہ موٹر اتنی آسانی سے ریوائنڈ ہو جاتی ہے کہ اتنی جگہ اس میں آتی ہے بہت زیادہ آپ کوئی سے بھی اس میں پانس لگا سکتے ہو موٹی سے موٹی بھی پانس اس میں لگا سکتے ہو جو سمرسیبل موٹر آتی ہے اس میں اتنی جگہ نہیں آتی ہے اس میں پانس پیڈ بڑی کٹینائے سے لگانے پڑتی ہے ہمارا ایک شیٹ ڈل کر ہو جاتا ہے کمپلیٹ اب آپ موٹر کو گھوم آتے ہیں اور گھوم آنے کے بعد میں پہلے پیپر لگائیں گے اور آپ کو پچ بتائیں گے جو کہ ایدھر چار سلوٹ یعنی چار پچ چھوڑ کر پانچ پچ پچ میں اس کو پیپر کو لگانا ہے چاہیے نیچے چار چھوٹنے چاہیے اوپر تین چھوٹنا چاہیے اور ادھر دونوں کے جو کوئلیں ہیں کوئل کے کریب جو سلوٹ کھالی ہیں اسی سلوٹ میں آپ کو پیپر ڈالنے ہیں اور بیچ میں جو جگہ ہیں یعنی کہ سلوٹ ہیں چار سلوٹ میں کوئل ڈالی ہوئے ہیں چار کھالی آٹھ سلوٹ ہو گئے یعنی کہ دس سلوٹ میں اس کو پیپر کو اسٹل کیا ہے میں ایک بار اور گنا دیتے ہیں چار سلوٹ یہاں چھوٹے ہوئے خالی چار سلوٹ یہ بڑے ہوئے ہیں جو کوئل سے یعنی کہ آٹھ سلوٹ ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہم پسٹ کوئل چھوٹے والی اسٹل کریں گے جس کا سیرا رائٹ ہینڈ کی طرح ہوگا کنیکشن سیرا اور آسانی سے اس کوئل کو اگر آپ سیپٹی دو گئے تو آسانی سے یہ کوئل چلی جائے گی دوستو یہ چیز مستمج نہ کیا اس میں موٹر میں اتنی جگہ ہیں آسانی سے ہماری کوئل ڈل جائے گی جب تک آپ سیپٹی نہیں دو گئے تب تک آپ کوئل اندر نہیں جا پائے گی تو سیپٹی دینا آپ کو جرور ہے اور دوستو ہمارے اجمیرہ الیکٹریکل پر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں ہم آپ کے لئے بہترین ویڈیو لاتے رہتے ہیں دوستو ہر پرکار کی ویڈیو موٹر وائنڈنگ وغیرہ ریپیرنگ کی ہر ویڈیو آپ کو اس چینل پر اپ لابد ملے گی ہر پرکار کی جانکاریں ملے گی دوسرین پروسنگ اس پر ادھر بھی ہم پیپر نکال لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم لکڑی کی پانس لگائیں گے جو لکڑی کی پانس لگاتے ہیں اور لگانے کے بعد میں اب ہم اس کوئل کو تھوڑی چھپٹے دیں گے اور چھپٹے دینے کے بعد میں کیا کریں گے واپس جو گیاروے اور باروے سالور میں پیپر ڈالیں گے اسی کوئل کے اوپر والے سیروں پر ان دونوں پر اور ان دونوں پر ہم پیپر ڈالتے ہیں اور دو سلوٹوں اوپر چھوٹے ہوئے ہیں تین سلوٹ ادھر اوپر چھوٹے ہوئے ہیں دوستو تیری پیس ہوتے ہیں جو تیری پیس میں کوئلیں گھما گھما کر ہمیں ڈالنے پڑتی ہے یعنی کہ جیسے کوئی لیئر وائنڈنگ کرتے ہیں سیم اسی کی پروسنگ میں ان کوئلوں کو ڈالنا پڑتا ہے پر اس سے بہت ہی ادھک چینچ ہوتا ہے کیونکہ اس میں جب ہم ریوائنڈ کر دیتے ہیں تو یہ پتہ نہیں چلتا ہے پوری ریوائنڈ ہونے کے بعد میں کہاں سے اسٹارٹ کیے تھے اور کہاں سے ختم کیے تھے تو اس پرکار سے کوئل کو سیپٹی دیتے ہیں وہ دینے کے بعد میں دونوں مولیوں کو تب تک نہیں چھوڑنا ہے جب تک پیچھ کے اندر وہ سیپٹی سے وائر اندر نہ جائے اور پیپر کو نکال کر ہم نے پانچے لگانے ہیں ہماری دوسری کوئل کے دونوں سر دونوں کوئلیں ہماری سٹول ہو چکی ہیں دو کوئلیں واقع ہیں جو دو کوئلوں کو موٹر گھما کر پھر ایک ایک سلوٹ چھوڑ کر ہم نے پیپر ڈالنے ہیں اور پہلے چھوٹی والی کوئل کو اس کے اندر اسٹول کرنا ہے جو کہ چھوٹی والی کوئل لے لیتے ہیں کنیکشن سیرا رائٹ ہینڈ کی طرح بھی ہوگا جس پرکار سے پہلے کیے تھے اسی پرکار سے ہوگا کوئل کو اس پرکار سے اچھے سے شیپٹی دینا ہوتا ہے جو کہ ہم شیپٹی دیتے ہیں اور پانی بغیرہ کچھ لگانا پڑتا ہے جس سے یہ فیصل کر آرام سے اندر چلی جاتی ہے دیکھ لیجئے دوستو کچھ دو اگل یہ اس پرکار سے آپ کو رکھنی ہوتی ہے تاکہ کوئلیں پھیلے نہیں اور اس کے بعد میں پیچھے کی سائیڈ سے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پیچھے کی سائیڈ سے کچھ اس پرکار کا نظر آپ کو دکھائے دی رہا ہے اور اس پرکار سے کچھ ہمیں پانسیں بغیرہ لگانے پڑتی ہے جو کہ ہمارے پاس میں پلاسٹک کی پانس ہیں جو اس موٹر میں سے نکلے تھی اور واپس اسی موٹر میں لگاتے ہیں کیونکہ اس پلاسٹک کی پانسوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا نہیں تو وہ غلط ہی نہیں وہ ٹوٹتی کچھ بھی نہیں ہوتا بہت ہی سیپٹی سے وہ رہتی ہے اب ہم لاشٹ کوئل اس کو ڈال لیتے ہیں کچھ اس پرکار سے اس کو سیپٹی دینی ہے یہ کیری ہو رہی یہاں سے سیدھی کر لیتے ہیں اور اچھے سے کچھ اس پرکار سے ہی لاکر یہاں سے اس کو پتلا کر کر دوہنگو لیا آگے کر کر کچھ اس پرکار سے اس کو ڈالنا ہوتا ہے جو کہ بہت ہی آسانی سے یہ ڈال جاتی ہے اور یہاں سے تھوڑا سا گھومانا پڑتا ہے گھومانے کے بعد میں پہلی طرف جا کر اس کو ادھر سے تھوڑا سا کھینچ کے چھوڑا کرنا ہوتا ہے جو کہ یہ اپنے اپنے پچھ میں وائر چلے جاتے ہیں اس کے بعد میں اس کا داگہ کھولتے ہیں پہلے پیپر نکال کر اس میں لکڑے کی پانس لگا لیتے ہیں پھر اس کے بعد میں یہاں سے داگہ کھول کر اس کو سیپٹی دینا ہے دوستو داگہ اگر آپ کی چھا ہو تو کھولو نہیں تو رہنے تو کوئی دکت نہیں ہے پر جہاں تک ہم اس کا داگہ کھول لیتے ہیں تو کوئل ہماری اچھے سے فینسنگ دے دیتی ہے جب پلاسٹک کی پاس سے ہم باندیں گے تو بہت ہی اچھی وائنڈنگ ہماری دکھائی دے گی تو ہماری دو کوئلے ہو کر کمپلیٹ ہو چکی ہے اب موٹر کو گھما دیئے ہیں گھما نے کے بعد میں پی رہا ہم نے بیچ میں آٹھ سلوڑ چھوڑے ہوئے ہیں اور کچھ ہی اس پرکار سے ہم نے پسٹ کوئل ڈالی ہے پسٹ کوئل کا جو کنیکشن سی رہا ہے وہ سوے میں ریٹ رائٹ ہینڈ کی طرح بھی ہوگا جس پرکار سے ہم نے سب کوئلوں کا کنیکشن سی رکھ کیا تھا اور اب پیوچی پیپر لگا کر اس پر پانس لگا دیتے ہیں اور اب ہم دس والی کوئل اس میں سٹول کریں گے جس میں دس لوڑ بچ میں چھوٹے ہوئے ہوں گے تو اس پرکار سے ہم سیپٹی دے کر اچھے سے کوئل کو پیج نہ ہوتا ہے پیچھوں میں دیکھ لیجئے دوستو آسانے سے کوئل چلی جاتی ہے کچھ گھنٹوں میں یہ موٹر وائنڈ ہو جاتی ہے یعنی دو گھنٹے میں یہ موٹر وائنڈ ہو جاتی ہے بہت ہی جلتی وائنڈ ہو جاتی ہے دوستو ہمارے آج میرا الیکٹریکل یوٹیوب چینل کو ابھی تک تو آپ نے سسکرائب اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو کر لیجئے دوستو وائنڈ ہونے کے بعد میں دوستو کچھ اس پرکار سے ہماری کوئلیں نظر آتی ہے یعنی ہماری وائنڈنگ نظر آتی ہے تو دو کوئلیں ابھی بھی ہماری پاس میں بچ ہوئی ہیں جن دونوں کوئلوں کو اب ہم اسٹرول کر لیتے ہیں پیپر لگا کر کچھ اس پرکار سے پولڈ کر کر کنیکشن سیرا وہی رائٹ ہینڈ کی طرف کر کر ہم نے کوئل کو اسٹرول کرنا ہے اور آسانی سے کوئل اسٹرول ہو جاتی ہے ہم داشت کوئل بچتی ہے لاشت کوئل کا دوستو توڑا کنیکشن سیرا عجیب ہوتا ہے یعنی کی توڑا دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے تو کچھ دیکھ لیجئے آپ کو دکھا دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے ہوگا دیکھ لیجئے ایسے کیسے کوئل کو اندر اسٹرول کرنا پڑے گا جو کہ دوستوں بہت ہی جلتے ہیں ہماری موٹر پوری ریوائنڈ ہو جاتی ہے تو دوستوں ایک لائک تو اس ویڈیو پر بنتا ہے دوستوں ہم نے کتنی آپ کو دکھانے کے لیے کتنی محنت کی تھی اس ویڈیو کو بنانے کے لیے اور دوستوں اس کو پلاشٹک کے پاس سے ہم نے سارے جو جہاں پر بھی جگہ ہماری کو دکھائے دی رہی بھی وہاں سے ہمیں اس کو باندھنا ہے کیونکہ کوئلے ایک جگہ چپک جائے جوٹر جب ہم ڈالیں تو آسانی سے جگہ ہو جائے اس میں جس پرکار سے ایک لکڑی کا گھوٹا لے کر اس پر پنی بغیرہ کپڑا باندھ کر اس پر گولائی دینے ہوتی ہیں دوستو ہمارے کچھ یہاں سے اچھا کنیکشن باہر نکلتے ہیں اور اچھا کنیکشن ہوں میں ہم اس کو کنیکشن اسٹار بنائیں گے تو اسٹار کس پرکار سے بنانا ہے جو کہ آپ باری کو دیکھا تھے ہیں جو چھوٹی کوئل کا سیرہ ہے اور اس کے سامنے یہ چھوٹی کوئل کا سیرہ ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہ چھوٹی کوئل کا شل ہر اٹھائیں گے پھر ایک چھوٹیں گے اس کے بات میں دوسرا والا بڑی کوئل اس سے بڑی کوئل کو والا سٹی رہ لیں گے پھر آپ پڑتا ہلیں گے پھر اپر تینوں کوئی لوگا سیرہ ہو جاتا ہے اور تینوں کوئی لوگا سیرے کو ہم ایک جگہ کنیکشن کریں گے جو کہ کچھ اس فرقات سے چلیں گے بیچ میں آپ کہیں سے بھٹا لیجئے دوست اگر آپ کو پتہ نہیں چھوٹی کوڑی کون سی ہے تو آپ سب کو سیدھے کر لیجئے سیدھے کرنے کے بعد میں ایک اٹھائی ہے اس کے بعد میں ایک چھوڑ دیجئے ایک جانتا ہے اس پرکار میں تینوں کوئی ہو جاتے ہیں دینوں کو سیرے پرکار سے جانٹ کرنا ہے آپ کو جانٹ کر کے آپ کا پہلے ٹیپ لگانی کیا ہے اور ٹیپ لگانے کے بعد میں دوست و پھر اس کے اوپر تک کرے پورے پر اٹھائی پر ٹیپ مانے آپ کو جو کہ ہم پٹہ پڑ سے ٹیپ مار دیتے ہیں ڈبل بار اور ٹیپ مانے کے بات میں کرنا کیا ہوتا ہے کہ کمپوس لگانی ہے جو کمپوس بھی کچھ اسی پرکار سے سویم پروسنگ ڈبل بارج کمپوز ہمیں لگانی ہوتی ہے تو دوستوں کچھ اس پرکار سے کمپوز لگانی ہے جس پرکار سے ہم نے ٹیپ لگائی تھی وہ دو بارج پر کمپوز گھومانے ہیں جو کہ پٹا پر سے ہم گھومانے کے بعد میں پھر سویم پروسنگ کیا کرنا ہے تو یہاں پر پھر واپس ہمیں ٹیپ لینے ہیں پھر دو بار یہاں پر واپس ٹیپ لگانی ہے جو کہ دوستوں اگر یہ پانچ سال بھی اگر پانی میں رہ جائے تو یہاں پر یہ جوئنٹ کبھی پھوٹے نہ اور اس میں پانی کبھی اندر آٹیج نہ ہو یعنی کچھ نہ پائے اس وجہ سے اتنی سکوش سیپٹی دینے ہوتی ہیں اور ہمارے تین وائر کمپلیٹ ہو کر یہاں پر ایک جھوٹ ہو جاتے ہیں اور ایک جھوٹ ہونے کے بعد میں اس کو گھما کر شیٹ کر دیتے ہیں کچھ اس پرکار سے اس کو شیٹ کرنا ہوتا ہے یہ شیٹ ہو گئے اور اب ہمارے پاس میں بچے تین وائر تو تین وائر کو کنیکشن لیٹ کے دوارہ بات نکالتے ہیں کیونکہ کنیکشن لیٹ کے اندر بھی ہمارے تین وائر ہوتے ہیں اور یہاں کنیکشن بھی تین ہی ہیں تو تینوں کو کچھ اس پرکار سے باہر نکال دیتے ہیں کنیکشن لیٹ کے دوارہ اور اب ہم اس کو سیپٹی لگا کر واپس انہیں وائروں کو بہن دیتے ہیں تینوں کوئلوں کے ایک ایک وائر ہیں چھوٹی بڑی اور بڑی کچھ اس پرکار سے ہمارے موٹر کمپلیٹ ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں دوستو چاہیے اب ہم یہاں پانے پار کر آپ کو میٹر ٹیسٹنگ پر آکے دکھاتا ہے دوستہ وہی موٹر ہے جو کہ ہم نے وائر کی تو اس وجہ سے ہم اس کا واپس اسٹیٹر آپ کو دکھائے ہیں کچھ اس پرکار پر ہمارے بڑھانے لے فٹ مارکیٹیگ میں کام کرتے ہیں وہ دوستہ ہمارے کبھی بھی کوئی بھی بھی اس کا دیکھنا ہے اس کا دیکھ لیے فٹ پیرا موٹر کھوڑی پھولیٹ دکھا رہا ہوں ایک بار پور سانگے آپ کو دکھا دیتا ہے یہ ہم پرکار کرتنگ پر لگ رہا ہے اس کیسے موٹر میں پورا پھولیٹ ہونے کوئی بڑھانے کمپلیٹ ہونے بڑھانے وائر کا دیکھ لیجے پورا وائر پانے کمپلیٹ ہو چکا ہے تھوڑا بہت بہت نکل گیا ہم ڈال کے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ موٹر بڑھ چکی ہے ہماری ایک وائر اٹھنگ پہ لگ رہا ہے ایک وائر پیس پہ لگ رہا ہے اس کے بعد میں میٹر کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں دوستہ ہم آگئے کھیت پر ہو کھیت پر یہاں پر موٹر کو ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے جوائنٹ کرنے کے بعد میں اس کوئی میں اس کو موٹر کو ڈالیں گے اور چلائیں گے تو یہاں کچھ سٹارٹر کے پاس میں آ چکے ہیں اور دوستو یہاں پر ہم تو آتا چکے ہیں پر یہاں پر لائٹ نہیں آ رہی ہے اس وجہ سے ہم آپ کو چلا کر نہیں دیکھا پائے تو دوستو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اس میں دوستو تینوں تائر کسی بھی برکار سے سٹارٹر میں شیٹ کر سکتے ہو اگر آپ کی موٹر اُلٹھی چل رہے ہیں تو دو وائروں کو اُلٹا سنلا کوئی سے کو بھی کر سکتے ہو یا تو پیلا یا لال یا پھر نیلا یا لال کوئی سے کو بھی اُٹھا کر اُلٹا سنلا کر سکتے ہو تو دوستو ہماری ویڈیو اچھے لگی تو کومنٹ بوکس میں جواب ضرور دینا ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل کو سسکرائب کرنا سسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ہم سٹارٹر میں وائل لگا کر کمپلیٹ ہو چکے ہیں کچھ اس پرکار سے ہم نے موٹر کوئی کے اندر میں موسیقی